بھارت میں تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتیں موڈی حکومت پریشان بھارت میں تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کا ذمہ دار بھارت نے روس کو ٹھہرا دیا ہے بھارت میں تیل کی قیمتیں مسلسل بارویں روز بڑی ہیں جسے بھارت کی انڈسٹری کو بھی ایک بڑا جھٹکہ لگا ہے اور عام آدمی کے پہنچ سے بھی تیل دور ہوتا جا رہا ہے اس وقت بھارت میں تیل نوے سے سو روپے میں مل رہا ہے اور کئی علاقے تو بھارت کے ایسے ہیں کہ وہاں تیل کی قیمتیں ایک سو روپے سے بھی اوپر چلے گئی ہیں جو لوگ پاکستان میں تیل کی قیمتیں بڑھنے سے پریشان تھے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ پاکستان نے بھارت کے مقابلے میں بہت کم قیمتیں بڑھائی ہیں اس وقت پاکستان میں تیل کی قیمتیں پر لیٹر ایک سو نو سے ایک سو گیارہ روپے ہیں وہی بھارت میں یہی پیٹرول سو روپے سے اوپر ہے یعنی کہ اگر پاکستانی کرنسی میں اس کو کنورٹ کیا جائے تو یہ دو سو بائس روپے فی لیٹر بنتا ہے یعنی پاکستانی قیمتوں سے ڈبل یہاں یہ کلیر کرتے چلیں کہ پیٹرول ہمیشہ ڈالر میں خریدا جاتا ہے اور ملک کو اسی ریٹ پر ملتا ہے اب اگر پاکستان میں تیل ایک سو نو روپے کا مل رہا ہے تو اس حساب سے بھارت میں یہی تیل پچاس روپے میں ملنا چاہیے تھا کیونکہ بھارت کی کرنسی اس وقت پاکستان سے مضبوط ہے لیکن یہاں پہ بھارت کی کمپنیز خود منافع کمارہی ہیں اور بھارت کی عوام تیل کی قیمتیں بڑھنے سے رو رہی ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم نے موڈی حکومت کو مہنگائی کابو کرنے کے لیے ووٹ دیا تھا لیکن یہاں تو عام آدمی کی پہن سے ہی تیل کو دور کر دیا گیا ہے اب اس بھٹی ہوئی تیل کی قیمتوں کا بھارت نے ذمہ دار روس کو قرار دیا ہے جی ہاں دوستو بھارت نے ان تمام بھٹی ہوئی قیمتوں کا ذمہ دار روس اور اوپیک ممالک کو قرار دیا ہے اور ساتھی بھارت نے روس سمیت اوپیک ممالک کو دھمکی بھی لگا دی ہے جس سے بھارت اور روس کے تعلقات میں خرابی پیدا ہونے کا خدشہ ہے بھارت کا کہنا ہے کہ روس اور اوپیک ممالک نے تیل کی پیداوار اور کم کر دی ہے جس کی وجہ سے تیل کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان تیل پر کتنا کم ٹیکس لگا رہا ہے اسی لیے پاکستان میں تیل کی قیمتیں ایک سو نو روپے جبکہ بھارت میں دو سو بائس پاکستانی روپے کے لحاظ سے بنتی ہے بھارت نے ان سب کے بعد روس اور اوپیک ممالک کو دھمکی لگا دی ہے کہ اگر ان ممالک نے تیل کی قیمتیں کم نہ کی تو بھارت افریقہ اور نورت امریکہ سے تیل کی ڈیل کر سکتا ہے جی ہاں بھارت کے اس بیان کو انٹرنیشنل میڈیا میں خوب پذیرائی مل رہی ہے بھارت کا صاف کہنا ہے کہ اگر قیمتیں کم نہ کی گئیں تو بھارت اوپیک ممالک سے تیل لینا ہی چھوڑ دے گا یہاں دوستو آپ کا یہ جاننا ضروری ہے کہ آخر تیل کی پیداوار اوپیک ممالک نے کم کیوں کر دی ہے تو اس کی وجہ ہے سعودی عرب حالیہ کچھ عرصے سے سعودی عرب نے اپنی تیل کی پیداوار بہت بڑھا دی تھی جس کی وجہ سے روس اور سعودی عرب میں کشیدگی پیدا ہو گئی تھی کیونکہ اس سے تیل کی قیمتیں بہت گر گئی تھی جس کے بعد دنیا نے دیکھا کہ کرونا وائرس کے دنوں میں یہی تیل سیفر پر آ گیا تھا اور کوئی ملک فری میں بھی تیل خریدنے کو تیار نہیں تھا کیونکہ کرونا وائرس کے دنوں میں کسی کے پاس تیل کو زخیرہ کرنے کیلئے سٹوریج ہی مجود نہیں تھی کیونکہ پہلے سے ہی تیل زخیرہ ہوا پڑا تھا جس کے بعد اوپیک ممالک کو بہت نقصان اٹھانا پڑا تھا جس کے بعد سعودی عرب نے بھی تیل کی پیداوار کم کر دی ہے جس کی وجہ سے اب پھر تیل کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں لیکن اس وقت بھارت میں تیل مسنوات پر بہت ٹیکس بھی لگایا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے اس لئے تیل کی قیمتیں 110 روپے سے بھی بڑھ چکی ہیں